یہ بھی میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ جماعت نے انتیس سال پہلے اپنا جو نصب الائین مقرر کیا تھا کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ جماعت کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس نصب الائین سے ہٹی ہو اس جماعت کیوں کو پیدر پی حملے کیے گئے تقسیم کے بعد سن انیس سو اڑتالیس میں جب ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ وہ لوگ جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ کا نعرہ مار کر مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا رہے تھے ملک ہاتھ میں آنے کے بعد وہ اسلام سے فرار کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت ہم نے فروری سن انیس سو اڑتالیس سے مطالبہ نظام اسلامی کی جبتہ دیا اس کے بعد سے مسلسل ہمارے اوپر حملے ہوتے رہے تاکہ ہمارے وجود کو ختم کر دیا سن انیس سو اڑتالیس میں مجھے اوٹفیل محمد صاحب مران آمین ایسن صاحب کا نظر بند کیا ازان ہو رہی کیا میرے خال میں اس کو میں ختم کر دیں نماز یہاں سجنے آدمی پڑھ نہیں سکتے حاضرین کے اسرار پر مولانا مغفور نے نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد اپنے خطاب کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا مغرب کی نماز کا وقت قریب ہونے کی وجہ سے میں بات مختصر کر رہا تھا لیکن اب چونکہ آپ لوگ پھر جمع ہوئے ہیں جس وجہ سے میں ذرا تفصیل کے ساتھ جماعت کی تاریخ آپ کے سامنے پیشکا ہوں جماعت کی اپتدا پچھتر ارکان اور چھتر روپے چولہ آنے کے سرمایے سے ہوئی تھی پچھتر دعا آنے کی قصر تھی ورنہ کہاں ہو سرمایے کی تاریخ اپنے قیام کے دس مہینے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ لاہور سے مرکز کو منتقل کر دیا جائیں اور جون سن انیس سو بیالیس میں ہم ایک گاؤں میں جا بیٹھے جو دارالاسلام کے نام سے موصوم تھا اور پٹھان کورٹ سے چار میل کے فاصلے پر واقعہ یہ فیصلہ ہم نے اس لئے کیا کہ غصوت ملک میں ایک زبردست تحریک تحریک پاکستان کے لئے چل رہی تھی اور ہم یہ مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ شہر میں بیٹھ کر یہاں اپنا کام کریں کیونکہ ہمیں یہ اندیشہ تھا کہ اس تحریک کے ساتھ خواہی نہ خواہی کوئی مضاہمت کی صورت پیدا ہوئی جماعت اسلامی کے پیش نظر ہرگز یہ بات نہیں تھی کہ پاکستان کے قیام کے لئے جو تحریک چل رہی ہے اس میں وہ کسی نوع کی مضاہمت کریں اور جو شک بھی چاہے ہمارے اوپر ارزام جو چاہے رکھ دیں لیکن جماعت کی کسی ریزیلوشن نہیں اس کی کسی اجتماع اس کے کسی بیان سے یہ بات ثابت نہیں کی جا سکتی ہے کہ جماعت نے تحریک پاکستان کی پور مخاطر نہیں ہو ہمارے پیش نظر یہ تھا کہ ایک گاؤں میں بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ اپنے ارکان اور اپنے متفقین کی تربیت کریں اور ان کی تنظیم کریں جیسا کہ آپ کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں ہمارے پیش نظر جو بات تھی وہ یہ کہ اپنے آپ کو ان حالات کے لئے تیار کریں جو اگر تحریک پاکستان خدا نخواستہ فیل ہو تو پورے ملک میں پیش آنے والے تھے اور اگر تحریک پاکستان کامیاب ہو جائے تو ہندو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آنے والے تھے اور پاکستان میں اسلام کے ساتھ پیش آنے والے تھے اس وجہ سے ہم نے اپنی تربیت اور تنظیم کا ایک خاص طریقہ اختیار کیا اور اس کے ساتھ اپنی تحریک کو چلانے کا بھی ایک خاص طریقہ اختیار کیا اگر سن سیتالیس تک چھ سال کی مدد ہم نے اس کوشش میں صرف کی کہ جماعت اسلامی کی تنظیم اتنی مضبوط ہو جائے کہ آئندہ پیش آنے والے حالات میں خواب کیسے ہی توفان اٹھیں اس تنظیم کو ہلایا نہ جا سکے اور یہ تنظیم اپنے جگہ قائم رہے ہمیں یہ اندازہ تھا کہ آگے جو آلات پیش آنے والے ہیں ان کے پیش آ جانے کے بعد اس نوعیت کی تنظیم کرنا کسی طرح ممکن نہ ہوگا اس لئے ہم نے یہ چھ سال اپنی اس تنظیم کو مضبوط کرنے میں صرف کیے اور اس کے ساتھ ایک طریقہ کار ایسا اختیار کیا جو بعد کے حالات میں کار آمل ہو سکتا تھا اس سلسلے میں جماعت اسلامی اپنے جو سالانہ اجتماعات ملک کے مختلف حصوں میں کرتی رہی ان میں سے ہر اجتماع کے آخر میں وہ ایک جلسہ عام کرتی تھی جس میں ہندو، مسلمان، عیسائی، سکھ ہر قوم کے لوگوں کو مضبوط کیا جاتا تھا دعوت عام دی جاتی تھی اور ان جلسہ عام میں ہم اسلام کی خالص دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور ان کو یہ بتاتے تھے کہ اسلام کیا چیز ہے ان اصولوں پر قائم ہوا ہے اور ان اصولوں کو اختیار کرنے میں انسانیت کی فلاح اس طرح سے ہے انتہائی شدید زمانے میں جبکہ ہندو اور مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان سخت کچھ تو خون برپا تھا اس زمانے میں بھی صرف ایک جماعت اسلامی ہی ایسی جماعت تھی جو ہندوستان کے مختلف حصوں میں ان تمام قوموں کو ایک جلسہ عام میں جمع کر سکتی تھی اور ان کے سامنے اسلام کی خالص دعوت پیش کر سکتی تھی ایسے انداز میں ہم دعوت پیش کرتے تھے کہ جس کو ایک ہندو بھی سن سکتا تھا ایک سکھ بھی سن سکتا تھا جو انتہائی شدید کچھ تو خون کا دور تھا سخت مار دھاڑ ملک میں درپا تھے جواب دیتا تھی دیتا تھی موسیقی